عوض باللہ امن الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیس بوک کے اوپر ایک ملہد نے آج کو تقریباً سبا پانچ فی قریب ایک کوسٹن پوسٹ کیا ہو اثر بڑا اس کے اوپر جو وہ زہر لگا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسا جو ہے وہ انساق ہے یہ کہ ایک بندہ جو ہے وہ پین سر ستر سال کی زندگی جو ہے وہ تیرے ساتھ اور ایمان اللہ کے زندگی گزارتا ہے اسے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے جیتا ہے اور دوسری طرف ایک بندہ جو ہے صرف پین سی پین تیس پچاس ساٹھ ستر سو سال کی زندگی جو ہے وہ تیرے اگینش گزارتا ہے یا تیرے احکامات کی خلاف گزارتا ہے اسے تو ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں ڈال دیتا ہے جو کوسٹن کا آنسر میں نے اٹھ کیا وہ میں ادھر جو ہے میں نے کہا میں ریکارڈ بھی سی کو کر دوں اصل میں اللہ تعالیٰ سو سال کی یا پین سٹھ سال کی زندگی کے عبض جنت نہیں دیتے نہ ہی سو یا پین سٹھ سال کی زندگی کے عبض دوزخ دیتے ہیں اصل میں دوزخ اور جنت کا فیصلہ انسانی ارادہ کے اوپر ہوتا ہے اور انسانی وفاداری کے اوپر ایک بندہ جو ایمان والا ہو اس کی عمر ساٹھ سال ہو پینسٹھ ہو ستر ہو پجتر ہو اس سے ایک باری بٹھا آکے پوچھئے کہ اگر تیری عمر ایک عرب سال ہو تو کیا کوئی سال کوئی لمحہ کوئی منٹ ایسا تیری زندگی میں آئے گا جب تو یہ سوچ لے کہ اللہ تعالی نہیں ہے یا اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے کے اوپر جو اگری ہو جائے یا تو یہ کبھی ایسا وقت تیری زندگی کے اوپر آ سکتا ہے کہ ترسول اللہ کو خاتم النبی کی نام آنے آخری نبی نام آنے تو کہے گا توبہ توبہ impossible آئی مرنا قبول ہے جلنا قبول ہے جسم کا بوٹی بوٹی کا قیمہ کروانا قبول ہے ایک لمحے کے لیے بھی میں اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا جو اللہ تعالی نے مجھے ایمان کی دولت اطاع فرمائی ہے اس کا عجر ہمیشہ کی جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی کسی ایمان والے کو اس دنیا میں مل جائے تب بھی وہ ایک لمحہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے گا اس کا عجر جو ہے وہ جنت ہے اور اس کا عجر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت بنتا ہے اور اگر کسی کافر سے آپ پوچھیں کہ ایک عرب سال ایک خرب سال کروڑوں خرب سال تو اس دنیا کے اوپر زندہ رہے تو کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کو مان لے کسی ملحد سے پوچھئے اس کا جواب یہی ہوگا کہ عربوں سال بھی میں زندہ رہوں تو پھر بھی میں اسی جیز کے اوپر رہوں گا کہ یہ سب نیچر کی طرف سے ہے اللہ تعالی نے کچھ نہیں بنایا ہوا کوئی اللہ نہیں ہے نعوذ باللہ من ظالک تو اس چیز کا عذاب جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی دولت ہے